محترم خواتین آپ کو فیتھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم مولانا مفتی عساق صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی اسپیرانہ سالی میں اور اتنی مصروفیت میں ہمیں وقت دیا اللہ تعالیٰ ان کو جزا آتا فرمائے میں بغیر وقت ضائع کیے یہ ہے وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرواتا ہوں اللہ کے کلام سے تو طلابت کلام مجید کے لئے تعظیم اشرف بھائی آئیں اور طلابت کلام مجید کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جزاکم اللہ نات رسول مقبول کے لئے محترم پروفیسر آصف مدسر صاحب تشریف لائیے اور نات رسول مقبول ہمیں سنائیں سلی اللہ نبیینہ سلی اللہ نبیینہ محمد سلی اللہ شفی ینا سلی اللہ محمد لب پرے ناتے پاک کا نغمہ محمد محمد لب پر ناتے پاک کا نغمہ قلب تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ قلب تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبت خزرا اپنا سب کچھ گمبت خزرا قلبی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمبت خزرا قلبی تھا اور آج بھی ہے بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ اور آج بھی ہے مہترم عاصف مدسر بھائی نات رسول مقبول پڑھ رہے تھے اور ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے سب سے پہلے میں اپنی سب بہنوں سے کہوں گا کہ وہ ترتیب کو ملہوزے خاتے رکھیں چیرز جو ہے وہ انڈ والی آپ بالکل انڈ پہ ہو جائیں تاکہ دوسری آنے والے ترتیب سے بیٹھتے رہے آپ بھی ادھر ان کو بلائیں ماجی کو ذرا ساتھ والی چیرز پہ سب لوگ ہوں تاکہ سب لوگ ترتیب سے بیٹھیں کوئی سویٹی تم سائل پہ اللہ اور اگلی نشستوں کو جو ہے وہ پہلے پور کریں آجا ہے اگلی نشستوں اگلی نشستوں پہ بھی آجائے آپ تینوں آگے آجائیں ادھر آجائیں وردہ ادھر آجائیں جلدی بیٹھ جائیں پلیز تاکہ جو ہے وہ نشست کا آغاز کیا جائے سوالات کے لیے میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ ایک تو اختلافی سوالات سے پرہیز کی جائے گا دوسرا ایک وقت میں ایک سوال کریں اگر آپ جہاں وہ مائک لے کر سوال کرنا چاہیں تو آپ کو مائک دے دیا جائے گا ایک وقت میں ایک سوال کریں اور تحمل سے سوال کریں سوچ سبج کر اچھا اور میاری سوال کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں ٹھیک ہے جی جو سوالات آ چکے ہیں ان میں بھی ہم اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ جو فرقہ وارانہ سوالات ہیں ان کے ہم جوابات نہیں دیں گے یا مولانا جس طرح بہتر سمجھیں گے وہ اس کا جواب دے دیں تو میں آغاز کرتا ہوں مولانا اگر کوئی ابتدائی بات ہے سوالوں سے پہلے دو جار لمحہ اپنے بینوں سے بات کرنا میری محترم بینوں میری محترم بینوں اور میری پیاری بچیوں آج کی اس محسن میں میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی طرح ایک موقع پر حضرت اسماء بنت عزید ابن ساکن رضی اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام سے عرص کی اور حضور بڑا خوش ہوئے کہ اس طرح کی عورتوں کی نمائندہ آج پر میرے سامنے نہیں آئی اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ مردوں کو ظہرہ کر تبلیغ کرتے ہیں دین سکھاتے ہیں ہمارے لئے بھی کوئی دین مخصوص کریں کہ اس نے صرف عورتوں کی باری ہو اور آپ ہمیں سکھائیں تو رسول اللہ نے اس بات کو منظور کیا اور انہوں کی بات پر کہا کہ آپ کی طرح اکمم کر لیا کریں دین مخصوص کر دی ہفتے میں تو نبی علیہ السلام سے ان سے خطاب کر دی یقین جانے یہ بدقسمتی ہے بنی آدمی کی کفر کے ازمانہ میں بھی یہی چاب بھی ہے کہ بچیوں کو لوگ منحوص سمجھ اب بھی یہ کفر ختم نہیں گیا بچی کا جاؤں کی کوئی مبارک نہیں دیتا کوئی میسائی تکریم نہیں کرتا غام ٹھا جاتا گھر پر کہ بچی کیوں ہاں کچھ حالات بھی ایسے ہیں کہ ماں باپی بیچارے دیکھنا ہے کہ یہ باپی کیا نتیبہ بیچاری لے کر آئی جب میں دیکھتا ہوں کہ بچیاں قابل ہیں ہر لحاظ سے ٹھیک ہے مگر بے قدری ہو گئی رشتوں کے لیے دنیا دھکے کارے سالہ کے بکر تھا کہ لوگوں کی جھوٹیاں ٹوٹ جاتی تھی غریبوں کی بچی کا رشتہ مانگ مگر ایسا برا وقت آ گیا کہ بچیاں بیچاری جانا بیٹھئی ہیں ان کی ماں آتی ہیں کہ مولانا کو پڑھنے کے لیے بتایا تو پتہ چلتا ہے کفر ابھی بھی ختم نہیں گا لوگوں نے اس صنف کی وہ عزت نہیں کی جو دین بتاتا تھا کہ عورت بے قدر سے ہے آپ بیکھیں اللہ کے رسول قرباند ہیں آپ پر آپ نے کہا یا ماں ہوگی جب کسی نے پوچھا کہ میں کس سے نیک صلوق کروں فرمایا اپنی ماں سے پھر پوچھا فرمایا ماں سے پھر ماں سے چوتھ ہی مقبع کہا اپنے باپ کے اور ساتھ یہ کہا کہ جنت تحت اقلام المہ ماں ہیں جو ہیں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہیں باپ کے لیے نہیں کہا ماں کے لیے کہا کہ ماں تیری جو ہے نا ایک صحابی یمن سے آئے کہ میں جہاد پر جناتا ہے فرمایا ماں ہے کہنے لگے ہے نا فرمایا اپنی ماں دا ماں کے ساتھ چمٹ جا اس کی خدمت کر فہندل جنت فہندل جل ہے جہاد میں تجھے کیا ملے گا جنت تو اس کے قدموں کے پاس ہے اور اگر بیوی ہے لوگوں نے کہا یہ پاؤں کی جوسی ہے بدبخت ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے فیصلہ کیا ہوگا تمہارے نیک و بادہ دنے کی خیر حکم خیر حکم دیانے تم میں سے سب سے بہتر مسلمان وہ گنے جائیں گے جن کا سب سے اچھا سلوک اپنی بیوی سے ہوگا جس کو اللہ کے نام پر تم نے قبول کیا عالم نے خطبہ پر آ پانچ مرتبہ ایتے آئی کہ اللہ سے ڈرنا اور تم نے کہا ہاں میں اس کو قبول کر رہا اللہ کی امانتی جو تم نے حصول کی ورنہ باپ اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرتا نظر ہی کرے کوئی ساروڑا دیتے ہیں مجلس نے کہتا کہ میں نے بھٹی دی حضور فرما چلی ظالموں یہ تمہارے پاس بیچاری قیدی ہوگئی اور تم نے ظلم کرنے شروع کرنی حالانکہ سب سے بہتر وہ ہوں گے جن کا سروع اپنی بیویوں سے اچھا ہوگی اور اگر وہ بین ہے تو فرمایا جس کی تین بینیں ہوئیں اس نے برا نہ منایا ان کے ساتھ نیک سروع کیا ان کی شادیاں کی تو وہ اس کے لیے دوزت سے پردہ ہو جائیں بچا لیں گے اس کو لوگوں نے پوچھا کر دوئی ہیں فرمایا ہاں دو کا بھی یہ حال ہے بیٹریوں کا فرمایا حضرت عمل ممید ایسا سکر رہی ہیں بیٹری ہوئی تھی امی آئی ایک دو بچیاں تھی اس کے ساتھ بیچاری کے بیوہ تھی تو امیٰ نے اس وقت خجوریں تین تھی اس عورت کو دی انہوں نے بچی کو دی ایک رہ گئی مگر وہ بچیاں پھر بھی دیکھ رہی تھی اس نے وہ بھی خود نہیں کھائی دو ٹکڑے کر کے بچیوں کو دے لیا تو جب یہ بہات ام الممین رسولہ سے کہی کہ میں نے حدید بات دیکھی کہ ماں نے نہیں کھایا وہ اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تو حضور نے فرمایا اس عورت نے ایسا کر کے اپنے لئے جنت واجب کر دی جنت اس کے لئے پخش نہ ہو گئی بچیوں کی یہ حصہ تھی تو ہر حیثیت میں ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیلی ہے اللہ کے دین نے قدر بڑھا ہے کہ جو حزت ان کی ہے وہ مردوں کی بھی نہیں مگر اسلام نہ آیا نام دیتے ہیں لوگ اسلام کا اور یہی ہے کہ دیندار گروں میں بھی لوگ نہ ظلم کر بچیوں کے ساتھ وہ سبوک نہیں کرتے جو ہونا چاہیے حالانکہ اللہ کے رسول نے جو قدر ان کی پڑھائی نام دفتر حفیث کے پر کسی کی نہیں پڑھائی مردوں کو وہ حمیت نہیں دی جو بچیوں کو دی اور علماء اقبال اسی کے لئے فرماتے ہیں سیر سے فرضان رہا دم اب تم میرے سامنے بیٹھے ہو مرد کیا بچے سواریں گے کوش نہیں سکولوں کالزوں میں کیا پڑھائیں گے ان کو آپ کی گود میں وہ دودھ پیتے ہیں آپ اس کو سینے سے لگاتی ہیں آپ اس کے کان میں اللہ کا نام دالتی ہیں اس لئے فرماتے ہیں سیر سے فرضان رہا دمار بچوں کا کریکٹر تو وہی بنے گا جو ماہیں بنائیں گے برا بنا دیں گے بدماش ہو جائے گا ولی بنانا چاہیں گے حسین ہو جائے گا یہ لئے علمہ اکنبال نے آپ سے بچی یہ کہا بطولے باشو پہ ناشاؤزی کہ یہ زمانہ ترقی کے نام پر تمہیں بے حیاء بنانا چاہتا ترقی آجاو میدان میں بے پردہ ہو جائے نہیں اس زمانے کی نگاہوں سے چھپ جا اور فاتمہ بن لاؤں کیوں کہ پھر تیری گود میں شاید حسین پہ بھاو بطولے باشو پہ ناشاؤزی سر کے دراغ ہو شبیرے بھی حسن حسین جیسے بچے پھر آئیں گے اگر تمہاں بنیں تو یقیناً جو کام آپ کا نہ کسی عالم کا نہ کسی لیڈر کا آپ نے جو بچوں کو بنا دینا میں صرف ایک بات ختم کیا ساتھ بات نہیں موضوع بہت ایسا ہے کہ بیان کیا جب ایک بیوہ عورت تھی بڑا اس نے پیار سے شخص سے بچہ پھا لوگوں کے گھروں میں محنت کر کے بیچاری نے پھلا وہ سلطان محمود حضروی کی فوج میں ہندوستان میں مجاہد بن کر آیا یہاں شہید ہو گیا جب لوگ واپس گئے تو ماں نے ان سے پوچھا تو میرا بچہ انہوں نے کہا وہ شہید ہو گیا وہ خوش ہوئی مگر انہوں نے پوچھا میرا بچہ کس حال میں شہید ہوا میدان میں ڈٹا رہا یا بگوڑا ہو گیا تو غلط اطلاع دی انہوں نے کہ نہیں وہ بھاگ گیا تھا میدان سے پیچھے سے پیر لگے اور مر گیا تو ماں بہت روئی اس نے کہا اس نے میرا دوز حرام کر دیا سینہ تان کر کھڑا رہتا ہے بھاگا کیوں تو یہ بات سلطان محمود غلومی تک پہنچی تو انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ نہیں وہ اس میدان میں جمارا اور سینہ پر تیر کھا ماں نے سجدہ شکر کیا سجدہ میں گر گئی کہ میری دیوہ کی لاج رکھ لی اس نے دین کے لیے ڈٹھ کر مرا تو آپ کی جو قدر یقین دانے میں بیان ہی نہیں کر سکتا ماں کی آیا بہنیں بیسیں آیا بیوی کیا مگر بہت رسید دیئے کہ دیندار لوگوں میں بھی وہی ہے بلکہ یقین سے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بظاہر دیندار مذہرات ہیں نمازیں پڑھتے ہیں داڑھی ہیں ان کے گھروں میں بچیوں کی مٹی پلیز ہوتی کہیں میں نے تجربہ کیا کہ یہ بس ظاہری طور پر نیک بنے ہوئے انہیں کوئی پتا نہیں کہ کسی کی بچی جو کسی بڑی ہے اس کا خدا کو حساب دینا میرے سامنے آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب دنیا چھوڑ رہا ہے آپ نے پورے حرب محران کر دیا کہ میری آخری زیارت ہے اگرے سال مجھے نہیں دیکھو گئے حج پر دنیا آگئی بچوں تک کو لوگ ساتھ لے میدان ارفات تھا حضور اپنی ناکہ پر سوار سے قرآن اتر رہا تھا حضور حجد الوضع کا خطبہ دے رہا ہے اس وقت نہیں حضور کو آپ یاد آئیں بچیاں یاد آئیں امت کی حضور کی بیٹھیں آپ آپ نے اس وقت اتتا کو اللہ کے نسل امتیوں میں جا رہا ہوں دنیا سے میرے خدا سے ڈرنا عورتوں کے بارے عورتوں کے بارے میں اللہ سے بہت ڈرنا تم جب قبول کہتے ہو عالم نہیں دے رہا ہوتا اللہ ہاتھ پکڑا رہا ہوتا اور تم اللہ کی امانت دے رہے ہوتے ہو اس لئے اللہ ایک دن تم سے پوچھے گا حضور کہہ کے گئے اب امت اگر اس پر عمل نہیں کرتی تو یہ امت کی بدبختی ہے ورنہ آپ کی صحیح قدر ہو جائنا اور ماں کو ہم یہ دیتے ہیں کہ ماں پڑ جائیں دیندار ہو جائیں بچوں کو تیار کریں جو آپ دین کا کام کر سکتی کوئی بندہ لگا مگر ادھر سوچو ظلم کرتے ہیں نوکرانیاں سمجھتے ہیں کام لینا چاہتے ہیں کام کر رہے ہیں اس کے زبا کوئی دنداری تو میری یہ چند بات چاہتے ہیں دلی دکھ کے ساتھ میں نے کہ کہ بچیوں ماں بیٹیوں بہنوں کی عزت کرنی چاہیے اور انہیں دین سکھانا چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت کریں اور ایک بچہ بھی ان کی گوھر سے مومن نکلایا ان کی بھی آقبت زمر گئی اسلام کا بیٹا پار ہو گیا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین خوش رکھے اللہ آپ کو اچھا نصیبہ کریا فرمائے بھئی محترم ہمیں پہلا سوال جو موصول ہوا ہے کیا موجودہ حالات میں ہم پردہ کی آئیڈیل پابندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کی خدمت کر سکتی ہیں اور ہمارے دین کی خدمت کے کیا میدان ہے یعنی پردہ بھی ملحوظ رہے اس کی آئیڈیل سٹوشن کیا ہوگی اور خواتین کے دین کے میدان میں کیا کرنے کے کام پردہ کبھی بھی میری بہنوں اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں پردہ ہوتے ہوئے اور انتہائی پردہ میں رہی ہوئی دی دیدیوں نے دین کی خدمتیں کی آپ حیران ہوں گی کہ ہمارے بڑے بڑے جو حدیث کے اور فقہ کے اور تفسیر کے عالم ہیں ان کے جو شیخ ہیں استاد ان میں عورتوں کے نام دی عورتیں ہوتی تھی پردے میں مزرس دیتی تھی اور بڑے بڑے علماء ان سے دین پر رہے ہوتے تھے اور ان کی سندوں میں ذکر آیا ابن حجر کی یہ شیخہ ہے فلان عالم کی شیخہ دین نے کوئی اس میں رکاور نہ ڈالی سب کام عورتوں نے کی دین کی خدمت کی پڑھایا بڑے بڑے عالموں کی وہ نا استاد اور کئی بچیوں کے نام پر ان کے والدوں نے کتابیں لکھیں کہ میری بچی اتنی بڑی عالماء کہ میں اس کے نام پر یہ کتاب مانون کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے یاد رہے کہ باپ نے اس بیٹی کے لیے کتاب لکھا آپ کو دین کسی شیخہ سے روکتا نہیں باقی پردے کے بارے میں نے بیان کی اب لوگوں نے پردہ بھی تماشا بنا لیا ایسا بنا لیا جسے دینہ حرام ہو گیا پردہ بھی سمجھنا چاہیے نا کہ دین کیا اب گھروں میں ہیں وہاں بھی بچاری موں چھپائے ہوئے گھروں میں دینہ حرام ہو گیا کہ وہ موں اور ہاتھ ننگے نہیں کرسکے حالانکہ آپ سورہ نور پڑھے صاف آتا ہے کہ گھر میں جو آدمی آئے وہ اجازت لے کہ میں اپنی سب سے قیمتی دولت بچین اور بیٹین ہیں اس کے سامنے کروں اگر وہ ذرا بھی براہنا بے شک بھائی ہے گھر میں نہ آنے دوست کو اور اگر تم گھر میں آنے کی اجازت پورے رکوع پڑھے وہاں اللہ کہتا ہے کہ موں اور ہاتھ ننگے ہوں گے پھر نہیں بچین کو تقریبے وہاں حکم نظریں نیچی رکھے نہیں نظریں نیچی رکھے یہ باہر کہیں نہیں آتے باہر کیوں رکھے باہر آرتوں نے موں ڈھنکے ہوتے ہیں گھر میں چونکہ اجازت ہے کہ وہ ننگا رکھیں زیب و زینت کے بغیر ہاتھ اس لیے وہاں ہدایت ہوئی کہ اگر کوئی آدمی آگیا ہے دوسرے اندلنے کے لیے تو نہ تم تار تار کر دیکھو نہ وہ دیکھیں دونوں ہیار شرم سے کام لے مگر موں ڈھنگی اب یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب لوگوں نے پسا بڑے بڑے حال میں کہ الحمول موت دیور جو ہے نا موت ہے اس لیے دیور جہر سے پڑھنا مکہ پیامت آگئی گھر میں انہوں رہنا انہوں سے پردہ جینا حرام ہو جائے گا جب میں کہتا ہے اس کا پہلا فکرہ پڑھو نا وہاں کو پردے کی بات تھی موں چھپانے کی بات تو اسی تنہائی کی کہ آپ نے فرمایا جو بندہ یا عورت اللہ اور آخرت پڑے مہن رکھنے وہ تنہائی میں اس طرح نہ بیٹھیں کہ آنے کا دوسرے کا کوئی امکان بند وہاں بیٹھیں گے اگر ایسے لوگ جو محرم نہیں ہیں یا محرم ساتھ نہیں جو فرما تیسرا شیطانک وہاں لوگوں نے پچھا کہ اس طرح تنہائی بند کمروں میں دیور موت واقعی ٹھیک ہے بہت کرتی ہوتی تنہائی کی بات کی خلوت موں چھپانے کی بات کوئی نہیں تھی موں ٹھیک ہے جو دیور جیٹ وغیرہ یا قریبی دوست ہیں اعتبار والے زینت کے بغیرہ زینت جو ہے نا امدیکہ وغیرہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ یہ حدشتیں ہیں جن کے سامنے پورے زیب و زینت کے بھی ساتھ دیا وہ قرآن موجود ہے وہ بہت محرم رشتیں حرام ہے نکاح ان سے وہ زیب و زینت کے ساتھ بھی رہے ہیں آپ کوئی بات مگر غیر زیب و زینت کے سیر موں ننگا ہو ہاتھ ننگیں وہ گھر میں بلکل اسطلاب ہے کوئی یہ پردانی گھر سے باہر نکلنا پھر سورہ حلاب لاغو ہو جاتی کہ چادر لو بڑی چلو برکہ باد میں لوگوں نے اجاز کر لیا اچھا چلا چلایا مگر پہلے یہ ہی تھا کہ بڑی چادر ہو اس سے اپنے آپ کو ڈھانکو اور چادر جانا اس کا پرلو آگے لٹکلا دی یہ بہت چھپنے کی بات نہیں اتنا ہو کہ آنکھ سے آنکھ نہ ٹکلا دی حلاب اب دیکھیں گی آپ بینوں نے پردان کیا اور یہ قادیانیوں سے آ گیا کہ آنکھیں ننگی ہیں باقی سب کچھ پردان کہ کیا فیضات پردان آپ بھی حیران ہوگی یہ کوئی پردان آنکھ ہی تو فتنہ آنکھ اگر آنکھ سے لڑتی ہے سب بیماری یہ چیرے وغیرہ چپالے اتنا تانگ ہونا کوئی نہیں آپ کا سارا یہ ننگا بھی ہو آنکھیں آنکھوں کے آگے ذرا کپنا اس طرح ہو کہ آپ سیدھا رہا کسی کو دیکھ سکے اتنا ہی کافی اللہ نے کہا کس نہیں ہے کہ اپنی جو بڑی چادر ہیں اس کا کچھ حیثہ آپ نے آگے لٹکا آنکھوں کو بچائیں باقی کوئی بات آپ بات کریں کچھ حیثہ چہرے کے بھی ننگا آخر حدیثوں میں آتا کہ عید کے موقع پر حضور نے خطبہ دیا تو صدقہ کیا تو حدیث پاک میں ناجائے فیضہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں تھا نہیں پردہ تھا مگر وہ ایسا نہیں جسے صرف آج کے لئے کہ وہ صحابی نے کہا جسے صدقہ بیگی نے کیا اس کا یہ ایسا چہرہ تھا وہ کہتے ہیں چہرہ دیکھا تو چہرہ تو تھا آنکھیں نہیں تھیں آنکھیں یہ نہیں دوسرے کو دیکھ رہی تھیں کہے رہے گا کچھ حصہ اگر سوڑا ننگا ہوگی پھر کیا ہو اس لئے اندر محرموں سے آپ بغیر ان سے کے سامنے دینت بھی ہو آپ سب کچھ ننگا کر سکتے ہیں گھر میں کام کچھ کرنا ہم نے پہلی سٹیٹ کہ یہ سینہ پوشت اور رانے یہ داکھیں باقی اگر تانگیں ننگی کرنی پڑے بادون ننگی کرنی گھر گھرہ ننگا جب گھر میں کام کار یہ محرم ہو جن سے انہیں کر سکتے ہیں جب محرم سے آگے بات چلی جائے کہ نکاح جاہد ہے مگر رشتہ دار پھر سب کچھ بند موہ اور ہاتھ نگا گھر کے باہر اپنے سامنے کچھ اٹکا ہے اور خاندر بیوی ان کے درمیان کوئی تب دار سر سے پاؤں تک ایک دوسرے کو دیکھ سکتے پہلے علماء سمجھیں تو سہی کہ پردہ کیا وہ پردہ بیان کریں کہیں کوئی دشواری نہیں آئے اور جب منگرد پردہ ہوگا یا پھر لوگ بلکل چھوٹ جائیں گے دانگ آ کر یا بلکل زمی اپنی حرام پہ لیں تو اسلام کے مطابق چار سے دوزین سامن بیوی کا کوئی تب دار ہر حصہ ایک دوسرے کا محرم سینہ پشت اور رانے یہ دانکنی ہیں ان کے سامنے باقی مہنگا ہوسکتا گھر میں ضرورت کے وقت اور جو محرم نہیں ہیں جن سے نکاح جہد ہے وہ اگر ملنے والے ہیں یا رشتہ دار تو موں اور ہاتھ کے صحبہ کی سارا جسم سپاہیں باہر پلو آگے گا یہ ہے اسلام کا پردہ اس کے حد سے ہوئے نہ تبلیغ میں کوئی رکاوٹ ہے نہ آپ لجکت نہیں ہیں تو اس میں کوئی حرض ہے پڑھائیں اس میں کوئی خرابی نہیں میں نے عرض کیا بڑے بڑے علماء کتاب پوری ہے اس پر جو عالم ہے نا ہمارے چوٹی ان کی استادہ عورتیں ہوئی ان سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے خطاب پڑھی ہے تو دین کیوں روکتا نہ آئے ہیں ہم سے چکھو مگر وہ بات جو میں نے اعتدام دیٹا کہی نا زین نہیں ہو نا کہ ماں سمجھ بہن سمجھ بیٹی سمجھ پھر سب کو ٹھوٹی اور اگر تیرے دل میں کوئی احترام ہی نہیں تو سمجھتا ہے یہ کھلونا آئیش کے لیے عورتیں پھر کافر آئے تو مسلمان نہیں تیرے دل میں وہ مقام نہیں اس کا جو اثر میں تو نے تو اس کو ایک تماشا سمجھ لیا اور اسی لیے جو حلالے کے لئے لوگ آتے ہیں کیا ذکر روح طلاق جتنے ہیں پی ایچ ڈی ہیں لوگ بیوی پی ایچ ڈی طلاق اور پھر میرے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں حلالہ کرو پھر باغ سنگ مولانا اس آکر پاتے ہیں میں کوئی ہیلا ڈھون دیتا کہ حلالے کی لانت سے بچو یہ بے غیر تھی دو چار دن چلی اس بچی کو اور کو دو پھر وہ چھوڑے گا اسلام کو ضریل کر کے رہ دیا کہ عورت چھے لیا ایک طلاق دے پھر عورت کے پاس جائے سب حرامی لوگوں نے گری گئی بات ایسا دین میں کوئی نہیں عورت چیزیں جتنی حضور نے کی کسی کی جب کوئی عورت آپ کے پاس آتی ہے حضور پاک کچھنا حضب کرتے تھے آپ نے دیکھا کہ آپ کی بہن تھی دودھ پلانے والی مائی کی حلیمہ کی آپ نے جب جنگ ہنین کے بعد ایک دکھا مقام کیا تو آئی اور اس نے آکر تارف کرایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی بہن اور اس نے نشانی بتائی کہ جب میری ماں کے پاس صاحب دودھ پیتے آپ نے میرے یہاں کاٹا تھا وہ میرے جسم پر آپ تک ان سے حضور کو یاد آگیا آپ نے اپنی چادر بشاہ دی وہاں اس کو بتایا اور بڑے احترام کے ساتھ رخصت کیا اور کہا میرے پاس رہنا چاہتی ہو میں اپنے گھر لے رہوں گے تو میری بہن جانا چاہتی بڑے بکریاں اور بڑے توفیت آئی دیکھے دیکھا کیا کرے دین گونا یہ مرض تو آپ کو کتنم سیکھیں مرض نہیں سیکھتی پھٹ چاہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے دین بتایا چاہا تقریریں کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں پتہ کوئی نہیں کہ پہلے سمجھ تو لوگ یہ عورتیں جن کا مقام کیا یہ کوئی تماشا نہیں نہ یہ بے قدر چیز ہے دنیا میں اللہ کے نظریک سب سے قدر والی کچھ چیز ہے نا قرآن کی لذر کسی کی وہ شان نہیں جات آپ عورت بنیں لوگ احترام کریں دین برد اگر یہ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا سوال کیا تو پردہ میں نے بچہ عورت کرنے پردہ نہیں رکاوٹ بنیں گا اگر پوری طرح آپ سمجھ لیں کہ پردہ ہے کیا پھر ہر جگہ آپ آسانی محسوس کریں مرضانا اگلا سوال یہ مدروں کے لیے یہ کچھ کوشش کریں کہ آپ ایسی چادر لیا کریں آنکھوں کے سامدھرہ جس سے میری آپ کی آنکھیں نہ ٹکر آئے باقی خیر ہی خیر کوئی ایسی بات نہیں اگر بولونا آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا لیں تو وہ بھی نہیں چشمے سے اور زیادہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں کشش پیدا ہوتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر دیں میں تو حضر مرے فتنہ ہی پیدا یہ کادیانیاں نامرادوں نے کارا ہم نے کہا ہنکھیں کھلی ہیں پھر کاری آنکھیں لگانے وغیرہ یہ سب کشش پیدا کریں اگلا سوال ہے ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کر سکتے ہیں مسئلہ اصلا میں یہ کہ دو چیزیں بچہ ہوگی ایک ہوتا مقصد کرنا کیا وہ دین نے بتا دیا کہ تسبیح اتنی بار کرو فراہ وقت یہ ذکر کرو اس میں کمی دیشی ہم کریں وہ بیدت ہوگی بے ثبوت بات ہوگی گناہ ہوگی باقی جو وسائل ہے نا کہ وہ کس طرح کیا جائے کس چیز پر جیسے مکہ جانا مقصد ہے پر یہ کوئی نہیں مکر کی کسی طرح گلتی اتنی رکھنی ہے کسی بتائی کینٹی چونٹی یا سو کا بتا یہ مقصد ہوگیا کہ یہ دین نتاک کر دیا باقی اس کے لئے مسائل انگریوں پر اگر کوئی رن سکتا بس مل مگر اس کو لازم نہ جانا ہے کہ اس وقت گوڑوں پر جاتے یا پیدل تو اب جازوں پر نہیں مکہ جاتے یہ بھی منکر دین ہوگا اگر نکل آیا کوئی طریقہ یہ تسبیح غیرہ کا یہ ایک اور ہے چیز اس سے آسانی تو بالکل جائد دین کی نہیں کمی بیشی ہو نہیں تھی وہ دین نے مکر کر دی اس کے لئے طریقہ کیا سب جائد ہے انگریوں پر اگر کوئی جن سکے ٹھیک ہے مگر عمر میں ایک مرلہ آتا کہ یاد نہیں لیتا کہ کتنی باہر گزرگی نسیان ہو جاتا تو آسانی ہے تسبیح میں کوئی بزن نہیں نہ اس میں کوئی حرج نہیں یہ مقصد نہیں ہے وسیلہ کہ اس کو حاصل کریں کہ طریقہ اس میں کوئی حرج نہیں ایسے یہ مکہ جانا مقصد ہے سواری ہو کسی قسم کی یہ پیدل یہ کوئی بابی دائے آتھر کریں تو سب سے آنا کہ نہ آتھنونیاں پر کریں بارہ یہ گرے آ جاتی ہیں پر چیزیں بارہ ہو جائیں گے پھر دوسری مطبعہ چوبیت پر تین پر تین تیس ہو جائیں گے کوئی آسانی سے بچی کرسے کریں مگر اگر تصویح کریں تو وہ بھی ٹھیک وہی اس میں آردی باقی ذکر اتھکار جانا ہے اس کی طرف بیٹا بہت فوج ہونا یہ اس کو آپ اپنا چہار سمجھیں جو اللہ کی یاد سے خافر ہو جاتا ہے مر جاتا ہے حدیث پاک میں اللہ کو یاد رکھنے والا نہ یاد کرنے رہے فرق زندہ اور مرضہ کا جو ہر لمحہ وہ دعائے ذکر کرتا رہتا دین میں زندہ اس کا ایمان مرضہ رہی وہ جڑا رہتا ہے اپنے رب سے کبھی کچھ مانگ رہا کبھی شکر ادا کر رہا کبھی پناہ مانگ رہا کبھی معافی اتنی اذکار ہیں نا کتاب و دعوات الائک چپ الائک کتابیں بھی اذکار مصنون ہے آپ لے لے آپ کو کوئی کمی محسو ہر لمحہ دین آپ کے ساتھ بسٹر فرم لیٹی ہیں کیا پڑھنا صبح جاگ رہا ہے کیا پڑھنا سوڑے لکھر رہا ہے غروب ہو رہا اللہ کے رسول نے اس طرح ہماری زندگی کو گھیر دی جانا ذکروں سے کسی وقت ہم اپنے رب سے غافل نہیں ہوئے اور جو رب سے غافل ہے نا بے شک و حالم بن جائے فاظت کوش نہیں بے دین ہے اللہ تعالی کی یاد سانس کی طرح جس طرح آگ سی جن سے میں زندہ ہوں ذکر جو جاری ہے کسی نہ کی طرح اور دو کلمیں تو حضور نے بہت علا فرمائے یہ چار جملے جو نے ان کو فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے بعد فران اس کا کوئی مقابلہ نہیں انسان کی زبان سے جتنی باتیں نکتنی عربہ اونا حبو اللہ چار اللہ کو سب سے پیارے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ حبو اور دوسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہو الملک والہ الحمد وحوانا یہ تو حضور نے خورنایا کہ اگر ایک بچہ بچی کہنا جن میں سو مرتبہ تو سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ وہ غلطیاں معاف کریں اور اسی لئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی کا ساتھی کہتا میں نے آپ کے ساتھ حج کیا میں نے نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن عمر نے تواف میں صفحہ مروا پر عرفات میں کوئی ذکر نہیں کیا نہ کوئی دعا مانگی یہی کرنا پڑتے اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو مانگ کر لیں گے نا وہ بن مانگے ان کو ملے گا جو مانگیں گے نہیں صرف اللہ کو یاد کرتے رہیں گے کہ تو مالک ہے سب کچھ تیرے ہاتھ میں یہی کہتے رہا اللہ جانتا کہ اس بیچارے کی کیا ضرور مانگنے کی ضرور نہیں پڑے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ اللہ واللہ اطبر لا الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک و لا الحمد و لا اللہ یہ دو ہی آپ جونا اس پر دھمجیں اور اس کے ساتھ استغفار ملا رہے استغفار قرآن عزیز بھرائے کہ جتنا اللہ اس سے خوش ہوتا کہ آدمی معافییں مانگیں اللہ کے نبی مانگ کے رہے ان کا معافی مانگنا گناہوں سے نہیں تھا اس پر تھا کہ کیا ہماری نکیان کیسی تیری بارگاہ تیری اتنی اونٹی شان جو نماز کیا اتنی شان ہم عبادتوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہتے ہیں کیا نماز ہماری کیار رو کہاں خدا کی بلند بارگاہ اور ہمارا آدمی سا یہ تحفہ معافی کہ اللہ ہمیں اس پر معاف کرنا اس لئے استغفار دشک استغفر اللہ استغفر اللہ پر لیں یہ بہت ساتھ مشکلوں کا حال اور چوتھی چیز ملانی اللہ کا ذکر ہو گیا اپنے لئے معافی ہو گئی اور ساتھ سرکار دوالم صلی اللہ کی بروش ہو گئی یہ حضور نے جو احسان ہم پر اس کا بدلہ ہے ادنا بدلہ کہ اللہ حضور کا بدلہ نہیں دے سکتے تو اپنی رحمتوں سے اپنے نبی کو نواز جس نے دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام اس سے زیادہ اپنی قسم حضور نے دس دس مرتبہ 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 درود بیجے گا صبح شام اس کے لئے پھر زکنی آپ نے چھوڑے باقی جتنے جی چاہ پڑے سبحان اللہ والا لائل اللہ دروش شریف اور یہ صرف آستغ یہ نچور ہے سارے ذکروں کا مرانو وضو کر کے جائے نماز کے طرف جاتے ہوئے اگر سر سے دپٹہ اتر جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی بچیاں رہا ہے کوئی وضو توڑنے والی چیزوں میں نہیں کوئی غیر مرد ہے اس کے سامنے سر دانگ نہ وہ رگ مسئلہ وہ تو ہر وقت کی وضو کو اس سے کوئی نقصان نہیں ننگے سر آپ باتھروم میں کریں بعد میں بھی ننگے سر رہے آپ کے اپنے باپ پائی کچھ نہیں نماز کے لئے سر ننگ نہیں کہ بارک عورت نماز نہ پڑے مردوں کے لئے آپ کے لئے نماز کے لئے آگے پیچھے قرآن شید پڑنا ہے آپ سر پر لے لیں کپ رہا آپ کی مرد مسئلہ نہ بنائے جو مسئلہ ہے ذکر نہیں کر سکنی قرآن جھوٹ بور دین میں اپنی طرح سے اضافہ کر رہا نماز کے لئے حضور نے پڑے کوئی عورت بارک غیر سر نہ کے نماز نہ پڑے صرف ایک مرد بارک بارک جو نم بشک سر ننگ ہو حضور کر رہے بہت اچھا کہ آپ نے مسئلہ بھی جا دین سے بخبری کوئی ایسی بات مولانا نماز زہر مغرب اور عشاء میں دو سنتوں کے بعد جو نفل ہوتے ہیں وہ پڑھنا ضروری ہیں کیونکہ اکثر سنا جاتا ہے کہ اگر دو نفل پڑھ لیے جائے تو سواب ہے اگر نہ پڑھو تو گناہ نہیں بہت اچھا سواب ہے صرف نفلوں کے بارے میں سب کیلئے سمجھنا چاہیے اللہ کے دین میں نمازیں خیرات روزیں حاجیں ہر بارے میں دو درجے بنائے ایک درجہ نجات کا یہ کر لیں گے آپ تو جوزق سے بن جائیں بڑی ہو جائیں پاس مارکس مل جائیں پانچ نماز پڑھ نہیں تحجر شراک نہیں پڑی ٹھیک ٹھیک بڑی اور فرز سنتے بھی نہیں یہ ساری چیزیں زیادی مقام درجات دگری اپنی جو نا وہ امپروو کرنے کی ایک اعلا درجہ میں دیوین وہ ہے آپ اگر صرف پڑھ سترہ دو فجر چار زور چار اصر تین مگر چار شاہ کوئی نہیں اللہ پڑھ مولوی پہلے دیوین پھنسی اٹھی چار فرز پڑھ یقین جانے آپ کی چار ان سے بیٹر چار جو ہیں یہ جو میں بتا دو فجر چار زور چار اصر تین مغرب چار آپ کی طرح ایک بچی تھی سویڈن سے سارے لوگ پوچھتے مولوی ہم کبھی پڑھتے نماز کبھی آپ کا لیکچر سنا جیسے رمضان شریف کے روز میری بہن ہم نے رکھ لی تو شورہ عرف حضور نے بڑے سواب مینے تین ہم نہ رکھیں مولوی بھی نہیں رکھ روزوں میں تقریب ہے یہ نماز کی سنتوں کا جگہ کریں گے مسئلہ ہے کہ فرض روز رکھ لی بڑی باقی اگر رکھیں گے سواب بی بہت دردی ہوں کہ زکاة فرض ادا کر بڑی ہو اس کے بعد خیرات کرتے رہے تو یہ دو مقام الگ رکھیں نجات نجات کے لیے فرح سترہ رکھتے ہیں فرح آپ کو اس کے بعد سنت موقع غیر موقع یہ نام راکھ رکھ مولوی صاحب ان لوگوں لوگوں پڑھ بہت بلڈن ڈال مقلہ کہاں لکھا مقلہ سب نفل کوئی پڑے شابہ بہت حمد کی بات حضور نے فرمایا بارہ رکھتے ہیں فرح کے علاوہ پڑے جنرات بارہ مقلہ سنت اس کے لئے جنرات میں محل بنتا یہ درجی ہیں لے لیں مگر ان کی خاطر فرض چھوڑ کر کافر نہ مر فرض پڑھ نجات تو ہو جائی درجہ نہیں مر اور میں یقین درات کہ فارغ آدمی کے بہت نفل ان سے جو بچے بکیاں کام میں لگے میرے پاس ہی لوگ ہیں دکان دار ہیں اسی لئے نمازی پکے ہو گئے چھوڑتے نہیں بہت مرتبہ پڑھتے مگر سمجھ دیا کہ فرض اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں آتے ہیں بعد جماعت پڑھتے ہیں اپنے کاموں کے لئے مسئلہ پہلے سمجھیں کہ نجات کے لئے صرف سترہ رکھنے دین اور اس کے ساتھ جو سنتے ہیں یہ نفل ہیں یہ پڑھے بہت حجی حضرت سعید ابنہم سعید داماد ہیں ابو رہی رضی اور صحابہ کے بعد جو جماعت آئی اس کے سرزہر ہیں سید مدینہ میں کسی نے پوچھا وطر انہوں نے کہا حضور نے پڑھے اگر تو پڑھے اچھا نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں حضرت کی سنتے ایک ایک پر کہتے گا کہ آپ نے پڑھی ہیں تو پڑھ لے گا تو اچھا نہ پڑھے گناہ نہیں مسئلہ سمجھ کہ فرض نہ پڑھیں گے ہو سکتا کافر ہی اور اگر فرض ادا کر لی بڑی ہیں اس کے بعد آپ سنتے نفر بہتر موقع ملے تو جتنے دی چاہے پڑھے حضر ہے مگر نہ پڑھے تو سنتے وغیرہ نفروں کی باد جن کو یہ سنتے کہتے ہیں وہ بھی یہ نفر ہی سارے کوئی نفر حضور نے زیادہ پڑھے ان کو سنت کہنے لگ یہ عالم نے نام رکھے کچھ تھوڑے پڑھے ہے ٹھیک نیکی کی بات مگر یہاں ایک بات ہے مرد بھی کرتے زور کے کر پڑھو تاندر اس ہو ورنہ اگر سنتے بھی بیٹھ کر پڑھیں تھکی مان نہیں بلکل جاہز ہے یہ کوئی نہیں کہ نہ جاہز ہے کھڑے ہونے میں دور دورہ سواب ہے بیٹھنے میں جاہز ہے فرض نہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے اگر تاندر اس ہے اگر بیمار رہے پھر وہ بیٹھ کر پڑھ صحیح فرمایا مولانا کہ اصل میں فرض نہ ترک کریں بیلکل ہر لحاظ سے ان کا خیار مشکل جوہا وہ وضو کر نہیں ہوتا ہے اگر بندہ کے ذہن میں ہو مولانا فرض جوہا ادا کر لوں تو یقین جانے فرضوں کے ساتھ سننن بھی ادا ہو جاتی ہے سر وہ انشاءاللہ توفیق مل جاتی مگر پہلے بوئی ڈالے نا لوگ پھر کرنے یار اتنی رکھنے پھڑی جاتی آدلی کرنے کے پہلے انہیں بتایا کہ فرضوں کے تو آدلی ہو دو پھر انشاءاللہ موقع ملے گا سنتوں ویسروں پر بلکہ اشراق زیادہ اپنے دو قیام اللہ تحد جو اس کا حاضر آن صحاب جو برکت آپ دیکھیں یہ پانچ نمازوں میں یہ فرض ضرور ہیں مگر انہیں وہ لذت نہیں نہ اس وقت کتنا دیر لگتا وہ وقت جب اللہ تعالی حدیث پاک میں اپنا عرض چھوڑ کر یعنی کائنات کا مارک حاجت کھولی اس لئے وہ وقت اگر نماز جانے اتنا کریں بس دو رکھنے بے شک پڑھ لیں زیادہ تو دو دو کر سلام کہتی جو ایک آخر میں بتر اکیلا پڑھ لیں گیارہ زیادہ لگرنہ حضور نے نو بھی پڑھ پڑھ اور ایک ہی پڑھ لیں بس زیادہ مگر تحجیز نہ سو رہے آپ قرآن میں دیکھ لیں کسی نواز پر اتنا زور نہیں دیا جتنا رات کی نواز جب لوگ سو پڑھ ہوتے اُس وقت اٹھو تمہارا خدا تم سے ملنے کے لئے آتا تم سو پڑھ وہ آوازیں دیتا کہ ہے کوئی مانگنے والا میں تم سو رہے ہوتے اب بدقسم جی کہ سورج نکل بھی نہیں دیکھ جاگ تے رہتے پہلے سورج نکلنے کے بعد بدقسم جی آگئی ورنہ یہ قیام اللہ بیٹا اس کا کوئی بدل کوئی اس کے مقابلے میں شای نہیں کہ اس وقت اٹھو اور اپنے رب کو یاد کرو سب مسئلح حل انشاء اللہ وہ برکتیں ملیں گے جو کبھی ہی نہیں مل سکتے مولانا کیا مختلف دینی مسالق میں سلح ممکن ہے جبکہ کئی صدیوں سے یہ اس قدر دور ہو چکے ہیں سلح جو ہے نا وہ تو ذیسان ممکن اور نہ کوئی اتنی بڑی رکاوٹ ہے مگر یہ مولوی حضرات کی ایک تو بے اپنے اپنے گروہ کی خبر دوسروں کو پورے انصاف اور محبت سے نہیں پڑا کہ وہ بیچارے یہ کیوں کہتے ہیں دوزخ جانے کا ارادہ تو کسی کیا نہیں ان کا بھی حضر سمجھتے کہ اس لئے بیچارے وہاں پھنسے ہوئے کتابوں میں لکھا پیار سے سندانے کوش کرتے کہ یہ مستند لیں مگر ہر آدمی اپنے کتابوں پر اعتبار کر ہماری دو شیعوں کے پاس کتابیں ہیں ہماری حدیث موت بر حضور کو نہ ہم نے سنا نہ دس پندرہ آدمیوں کے نام ہوتے ہیں انہوں نے ہم تک بات پسا پتا نہیں سچے ہیں جو اگر چیزوں کو پڑھ کر ہر کوئی اپنی جوہ پر جم گیا کہ بس میں جو کہتا ہوں یہی ہاتھ اگر سمدھے یاری ہے رسول اللہ سے نہیں تم نے سنی لوگوں کے ذریعے آئی انہیں سچے بھی ہیں جو کہ ان پر کیوں لگ رہے جنت کو جانا ہے کہ اللہ کے رسول کو مانے میں بیٹا ایک مثال بہت بڑے بزرگ ان کو ہم شیخ اکبر بہت بڑا پیر مویدین ابن اردی میں ایک عالم سے نراز تھا اپنے شہر میں نہیں اس سے ملتا کیونکہ وہ میرے جو بزرگ تھے ابو مدین مغنی مرشد وہ میرے مرشد کو برا کہتا تھا تھا میں اس ویس اسے نراز مگر ایک دن میں خواہ میں اللہ کی حبیعہ پاک رسول کریم علیہ السلام کو قربان جائیں حضور نظر آئے مگر بہت غید نہیں بہت نراز اور کہا موجیدین تم فضا عالم سے نراز ہو یہ مولوی میری بات سن کر پلے بان نے اکل آجائے کہ صلح کیس طرح کرنے رہنے لوگوں کو اپنے مسئلوں پر تو ماننا کب سے دین بنا تو مانتا مانتا پھر وہ مجھے نبی نہیں مانتا پھر نفرت کرتا مجھے نبی مانتا یہ رشتہ تجھ نہیں نظر آتا جا صبح اس سے سنا کر مجھ کو جس نے مان لیا بات وہ تراب آئی آگے کسی کو اچھا لگتا کوئی کوئی خبریں میں ہم نے کہ حضرت عبو بکر عمر نے بڑا انصاف کیا سنی یہ بات ہم ان سے محبت کر انہوں نے جو ظلم سنے آپ کے سامنے بیان کریں خدا کی قسم اب اب عبو بکر عمر کو لانت کر کیا کریں کتابوں میں ڈھیل لگا دی لوگوں نے کہ حضرت فاطمہ سے ظلم کی اب سچا اٹھا کون خیامت کو فیصل آوگا شکر کرو کہ اللہ کے رسول کو سم مان اس رشتے کی قدر کرو جو شیخ اکبر کو آپ نے کہا پیر کو روتا ہے اب مدین کو یہ نہیں خیال آتا تجھے صبح ہی جا کر انہیں معافی مانگے حضرت نے کہ میرا خیال کیا میرا نام دیتا اپنے اپنے کوئی محضوری صاحب کو برا کہتا چلو اس کا خیال بیچار کوئی اچھا کہتا اب ہم کہیں جو محضوری صاحب کو نہیں مانتا یا جو ان کو برا کہ مسلمان بھئی کیا پا وہی بات رسول اللہ کو ماننے کی بات کرو کہ حضور کے جور کے نام پر جانے قربان کر یہ ان کافروں کے برابر حیاء کرو ان سے پیار کرو اگر کوئی غنطی نظر آتی پیار سے بہت ٹھیک ہو گئے میرے پاس سارے سے میں نے سمجھ یار یہ تمہاری کتاب وں میں سے نکال لی یہ راوی نہیں ٹھیک وہ سمجھ توبہ مگر پیار سے سمجھ تو صلاح ممکن ہے دوسرے کا بھی پڑھ نہ پڑے گا اس کی مضبوری سمجھ نہیں پڑے گی اور پیار سے سمجھ نہ پڑے گا کہ تیری بات میرے کیا خراب اگر وہ سمجھ گیا ٹھیک ہے نہ بھی سمجھ تو جنت بہت بڑی آپ فکر قدموں میں کچھا کرے وہ ہمارا ساتھ آپ کے اہل بیس اور صاحب سے محبت نبی پاک اس کو ترجی جو یہ کہ رہا اس کی بات سب نظر انداز کریں کہ وہ کیا بکتہ ہے وہ اگر غلطی پر ہے تو کوئی بات نہیں حضور پاک کے بارے میں شاک نہ کریں آپ کو سچا نبی مان بڑی بات یہ اثر رشتہ ہے مار عراض ماذ حکم نسبت ملت اللہ میں اکبال کرتے ہیں ہم جو ایک امت ہے نا ابو بکر کی ویاس یہ بعد میں آیا ہم حضور کی نسبت سے امت ہیں کون ہو تم حضور کی امت اس کا خیال ہوا کسی کے پاس علم سوڑا اس سے وہ کافر ہو گئے سارے حضور پر جان قربان کر رہا ہو سکتا ہم سے زیادہ مومن ہو صرف علم نہیں ورنہ میں اب بھی کہتا ہوں بیشار علم کی کمی ہو سکتی ورنہ محبت کی حالت تو یہ ہے مدینہ کا ذکر کر کر رو میں اپنے حدیثوں سے کئی مرتبہ کہ تم نہیں مدینہ کو یاد کر وہ رسول اللہ کا ذکر کر اس لئے کس دن آپ کہتے کو کافر ہے کافر نہیں آپ کہلے جاہل بے خبر ہیں بے چارے ان کو مسئلہ بتاؤ تم کہہ جو صاحب سے نہیں یہ مشرق کافر ہے کوئی خدا سے ڈرہ کرو ان کی محبت کا خیال کرو کہ رسول اللہ کا نام یاد روپٹ میں نہیں دیکھا کوئی حدیث علم تکریر کرتا اور حضور کے ذکر پر مگر بے لی جو دیکھا کہ ان کے بزرگ جب ذکر کرتے روپٹ محبت ہے ان میں تو جو چیز کسی میں قبر کرو اس جو خامی ہے اس کو پیار سے دور کرنے کو شکر ہو خساد ہی ہوگا نو جی ہماری بہنک سوال کرنا جاتی اسلام علیکم والا سلام ورحمت مولانا صاحب میرے دو سوال ہیں پہلا یہ کہ جب ایک مومن انتقال کر جاتا ہے اور میت کو غسل دے کے رکھ دیا جاتا ہے اس وقت کچھ لوگ ان کے سرانے کھڑے ہو کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں کچھ لوگ مختلف تسبیحات پڑھتے اور کچھ لوگ سیرے سے ایسا کرنے ہی نہیں دیتے تو وہ کون سا ایسا عمل ہے رہنمائی فرما دیجئے جس کا اس وقت مردے کو سوا پہنچے یا اس کو فائدہ پہنچے ایک سوال سوال کی آپ غصر دینے کے بعد پھرنا بیگیاں گھر چھڑی ہو جاتی ہیں پڑھنا شروع کہ یہ تھوڑی مدد سے شروع ہوا آپ ایک بات ذہن میں رکھیں اللہ کو نبی رسول بہت ہے سب پر درود سلام ہے مگر جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کی جائے قرمان دہ روح ہو رہے اللہ کہتا بیل مومن دہ روح ہو کوئی ماں باپ اتنا پیار اولاد سے نہیں کرتا جتنا یہ رسول تمہارے ساتھ ہے حضور پاک ہم دیکھتے ہیں ایک بچی کا بیان سنا ہوں آپ کو ایمان تعالی کرنے کی وہ مسلمان ہو گئی سکڑی کے ساتھ تو چیل آئی وہ ہار لے گی موتیوں کا ہار سرخ رنگ کا اس نے چیل سمدہ گوش چلے گی ان ظالموں نے اس بیچاری مسلمان لونڈی پر شاک کیا اس نے بہت تسلی کی میں نے نہیں ہار چھوڑی کیا مگر ظالم نہیں مان اتنا انہوں ظلم کیا مارا اس کو بیچاری کو اور ساتھ ننگا کر اس کی شرمگا تک کی چلاتی اس نے ہار سپار مگر اسی دوران ٹیل آئی اس نے ہار ٹھنکا دیکھ لیا انہوں نے اس کا خیر معافی مانگ نہیں اس نے کہا میرے ساتھ ہونا تھا مجھے تم نے ننگا بھی کر لیا اب میں اگر نیکی کرنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مدینہ شریف چلی گا اپنے نبی کے پاس لی انہوں نے چھوڑ دیا وہ پھر میری بین وں بچیوں سفر کر کے مدینہ آئے حضور کی بیویوں کے پاس بیٹھی اور حضور نے خیمہ مسجد میں ملک سے نکار کر یہاں مدینہ مسجد تو امہ ایسا نے پوچھا بیٹا وہ ہار کا کیا اس نے ساری کہانی سنائی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا جس کی ویعہ سے مجھے یہ آنا نصیب ہوا تو وہ فوت ہوگی حضور کے پیار کی بات فوت ہوگی لوگوں نے رات لفن کر دیا حضور کو نہیں بلا آپ نے جب دان دیکھا تو پوچھا کہ وہ کی کا کیا بنا پھر وہ نے کہ رسول ہو تو فوت ہوگی تو حضور نے فرمایا مجھے کیوں خبر دی انہوں نے کہا ہم نے سندھ رات کا وقت ہے ہم نے دفن کر دیا عزت نہ اتنی کی دفن آپ صاحبہ نے تو حضور نے فرما دل لونی علا قبر نبی ایسا پیارا ہمیں دیا حضور نے مجھے قبر بتاؤ جائے ساتھ تو بیٹا حضور نے دوبارہ قبر کو سامنے رکھ رکھ لوگوں کو پیسے کھڑا کیا پھر نماز جنادہ قبر پر پڑھائی اور فرما کہ جب تک میں اس گنیا میں ہوں میں مدینہ میں ہوں تو مجھے بتائے اس کو دفن کرو تمہاری قبروں میں اندیرہ ہے میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی کرتا تو حضور نے قبر پر اس لئے ایسے نبی نے جو مردے کے ساتھ کرنا رائی رائی بسا دیا ہم شک کریں کچھ ناتیں پڑتی یہ بلکل نہ کریں آپ اس کی کوئی ضرور نہیں آپ بیٹھ جائیں زبان سے بیٹھ رہی ہوئی بخش کی دعا کریں نبی علیہ السلام گئے ایسے آدمی کے گھر گیا جو آپ کا پھپی ذات تھا مگر وہ حضرت حضور کی بیوی بنی حضور رسول اللہ اس کے گھر میں گئے اور باتوں میں جگتے رہتے ہیں جو کرنے کی بات وہ نہیں اگر انہیں پوچھیں یار حضور نے ابو سلمہ پر کی یاد نہیں بیعث کرتے جائیں آپ نے نام لکھر کہا آپ کو نام یاد تو کہہ دیں نہیں نام تو فرائی کہہ اللہ مغفر لے ابی سلمہ ورف دردت لہو کوئی بات نہ چھوڑیا کہ اللہ ابو سلمہ کو بخشنا اور تیامت کے دن اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ اونچا کرنا اور اس کے جانے کے بعد جس کے وارث رہ گئے بیوی بچے ان کا تونگے بان بننا اور ہمیں بھی اس کو بخشنا اور اس کی قبر کو منور کرنا ایسی باتیں آپ بیٹھ کر کر نا ہاتھ اٹھائے یہ نہیں کی یہ بچہ کہیں نہیں آیا کسی فرقے کمہ نہیں آیا خام خائی شروع کر لیا ایسی باتوں سے بتنا چاہیے ورنہ ارزام آئے کہ تمہارا نبی کو قصر چھوڑ جاتا حضور نے کو کوئی بات بتانی بھول گئی کیوں نہیں باتیں کرتے ایک اور سوال فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کی اہمیت پر روشن ڈال دیجئے کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالی تو شہرک سے بھی قریب ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اس کے بارے میں رہنوائی فرما دیجئے دعا تو میری بچی ایسی شاہ کہ دعا کے بغیر مسلمان کی زندگی ایک لمح ایسا نہیں جب اسے اللہ سے مانگ کر کچھ مل گیا تو اس کو شکر ادا کرے کچھ تکلیف دے شاہ نظر آرہی پناہ مانگے کہ اللہ اس سے بچانا کوئی غلطی ہوگی استغفار کرے ہر موقع پرنا اللہ کو یاد کرے دعا سے مستقی باقی ہاتھ اٹھا کری وہ الگ بات ہے کہ آپ نے کی نماز کے بارے میں آپ میری بچیاں بینے سنن لیں نماز ہم نے رٹی رٹائی بنا لی بچوں نے یاد کر اللہ سبحانہ اللہ اللہ رب جلیم جس سے ہمارے پلے کچھ نہیں ہمیں نہیں پتا چلا کیا بعد میں پھر ہوتا آخر بندے کو حاج نے تو ہوتی ہیں کہ میں رب سے مانگوں وہ قصر بعد میں نکالتے ہیں حالانگے اللہ کے رسول کہے باقیہ موجود پوری زندگی حضور نے نماز کے بعد دعا نہیں کبھی نہیں ہاتھ اٹھا ہے نماز کی ضرورت نہیں نماز میں کرتے سات زگا حضور نے نماز کے اندر اندر سن لیں آپ بھی کرنا شروع کریں اس کے لئے کوئی عبارت رکھنے کی ضرور نہیں جو آپ کے دل میں آئے میرے طرف سے سن لیں آپ کا بچہ بھی مار رہا ہے آپ کو ملازمت نہیں مل رہی اور اپنی زبان سجدوں کے درمیان تشاہد میں سات جگہ حضور دو تو آپ نہ بلائے سجدہ جب کرے فرض نماز و سنت و کوئی سبحان رب یال آلہ کیا کرنا میری بچی و بہن خدا کے لئے وہاں انساء رکھے رکھے نا جیسے کسی کے پاؤں پڑھ جاتا آپ خدا کے سامنے پاؤں پڑھے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے میں پڑھتا اب اسے زیادہ جی کیا کرے گا حضور نے فرما یہ گرنٹی ہے کہ اس وقت جو مانگے گا دیا جائے دا دعا میں زور لگا جو مانگ نماز کے اندر دکھاؤ حضور صرف الحمد شریف اور سور نہیں ہم بدل سکتے وہ عربی میں پڑھنی باقی ہر جگہ اپنی زبان میں پنجاب میں اردو میں انگریز میں فارس میں نصر میں نظم جس طرح آپ کو رونا آئے سہیدہ اور دوسری بات جب آیات آخری ہوتا تھا دروش پڑھنے کے بات حضور کہتا سلام سے پہلے زہر جتنی پڑھ نہیں مانگ لو اور امام قیم نے بڑی پیانی مثال بھی کہ کوئی شخص کسی آدمی سے ملنے جائے اس سے کام ہو اس وقت تو بات نہ کرے جب اسلام علیکم کہہ کہ رفت دو پھر مو کر کر یاد رکھیں کہ سجدہ اور آخری اکتہ دروش کر لے اپنی زبان میں کر لے آپ کو کوئی فرقمینی نظر آئے گی نماز میراج بن لے اور جنہوں نے یہ شروع کیا نا جتا یقین جانے وہ لوگ مانگ کہ جو نماز کا مضایہ کبھی اور آپ نماز چھوٹی نہیں سکتے یہ اللہ کا کوئی سات مقامات میں دہرابی دیتا ہوں نماز میں جس میں آپ اختلی دعا مان سکتی ہیں تو اللہ اکبر کہہ جب ہم دعا استفتا پڑھتے ہیں سبحانہ اللہ بابی حمد اپنی زبان میں دوسرا رکوع میں تیسرا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد چوتھا سجدے میں پانچ سجدے سے اٹھنے اور شاک جو ہے آپ شروع میں اور دوسری رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر بھی کبھی ویسے کنور سے ناظرہ پہلے دوسری رکوع میں رکوع نہیں جانا بھی پڑی صورت ہاتھ اٹھا دعائیں پھر رکوع میں تیسرا چیدے کھڑے ہو کر چوتھا سہیدے میں پانچ درمیان میں چھ اور پھر آخر سات مقام سارے حدیثوں کے حوالے دے دیئے اسی لئے حضور کی نماز اللہ سے بات ہوتی رٹی بات نہیں اپنی بات نہیں کرتی اللہ مری یہ حاجت ضرور تو ہم نے گم کر دی اس لئے طبیعت مجبور کرتی کم مانگ وہ بعد میں کسر پوری کرتی بعد میں کوئی حوالہ نہیں بات میں ذکر دعائیں نماز میں کرے آخر اچھا جی اگلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے عورت کو اپنی مرضی کی شادی کروانے کا اسلام میں ہے یا نہیں بس افرات تفریض ہو گئی ایک طرف تو والد ذہن نے جبر شروع کر دیا کہ بچی وہاں راضی نہیں زبردستی کرتے یہ بھی بلکل حرام کوئی حق نہیں رسول اللہ نے بلکل بچیوں کو حق دیا بچی آئی اس نے کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے اپنے بچیجے کے ساتھ میرا نکاح کر میرا تتا تھا میں نہیں اس کو پسند کر رہی اور اس کو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا تھا باب نے مجھے اس کے گلے میں من دیا حضور نے فرمایا تجھے اختیار رکھ وہ نکاح یا ختم کر اس کے سامنے کہہ کوئی نکاح نہیں ختم ہو جائے گا اس نے کہا نہیں میں ختم نہیں کرنا چاہتی جو کر دیا مجھے مجھے خضور ہے مگر میں یہ چاہتی تھی باپوں کو پتا چل جائے کہ یہ ہماری مرضی کے خلاف نہیں کر جو اس نے کر دیا منظور ہے مگر انہیں مسئلے کا پتا چل جائے کہ بالکہ لڑکی کو ایسا جانور ہے جس ایک طرف تو بچیوں کی مرضی کے مقابلے میں کچھ رسول اللہ جب اپنی بچیوں کے نکاح کر تھی پردے میں بیٹھ جاتے نام دیکھ کہتے کہ زینب میں تیرا نکاح کے ساتھ کرنا چاہتا تو راضی ہے وہ بول کر کہتے دی پھر کرتے ہم ایسا بھی نکاح کرتے یہ نا مرضی صرف پڑھ کہتے مولوی کو مولوی نے کوئی نکاح نہیں پڑھنا ہوتا نہ کوئی کسا کا نہیں سب بچیوں طرح سے گھڑی بات یا ہرنٹی کر سکتے آپ بیٹھ ہیں کوئی بچیاں خطبہ پڑھیں اللہ کا تعریف ہے رسول اللہ پر دوسر بعد میں پوچھ رہے کہ بچی میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا قبول ہے مجھے کوئی اس میں مند نہیں پڑھنا نہ لمبا کام مگر انہوں نے دی ان کو نہ محمد مدارت مگر ایک طرف تو یہ ہے بچی کی مرزی کے بغیر والدین نہیں کر اس کو بھی نظر انداز کر لیا کیونکہ مرز جو ہے وہ اپنا خود ذمہ دار غلط کرے گا تو بہت پھر گا لڑکا مگر بچی کی تیسی ہے کہ کل کوئی مسئیبت پیش کون وارث ہے تو انہیں باپ کو چھوٹی دھکے کھاتی پھر گی اس لیے اس کو یہ کہ وہ بھی تیری مرضی کے بغیر نہ کرے تو بھی اس کو رابی وہاں کرنا چاہتا کل پھر سر پر سوگا کوئی مسئیبت بنیں گی تو وہ سارہ بنیں گے کہاں بیٹا میں چلی پیسے کر رہا ورنہ پھر ایسی بچی آئی ہے لاب میرے جب دیکھ اخبار میں چاند دن بعد دھکے کھاتی کوئی نہیں پوچھتا ہونے پھر حیران پریشان پھر دار علمان نے پناہ لیتی دین نے دونوں پہلو بیلنس رکھا دھیان دوسرے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے اور نماز بھول جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے دھیان بڑھ جاتا ہے اور نماز بھول جاتی ہے اور دوسری رکعت پڑھ رہی تھی یا تیسری تو اس کے لیے کیا کیا جائے یہ غلطی ہو جاتی ہے یہ پتہ نہیں چلتا کون سی رکعت میں ہوں دھیان نہیں وہ توجہ نہیں ہوتی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمارے لئے نمونہ بنانے کے لئے ہم میں سے رسول بیدا اتنی شان والا مگر ہم میں سے بیدا اور سارے وہ حالات تیس آئے جو ہمیں آنے بھول جانا رکعت کم بیش ہو جانا اگر یہ نہ ہوتا ہم دین کہاں سیکھتے اللہ کے رسول نے دو رکعت پر سلام کہہ دیا ابھی دو رکعت رہتی کبھی درمیان میں بیٹھنا تھا اٹھ گئے اتہ یاد نہیں پڑھا کبھی پانچ پڑھ نہیں تو بعد میں ایسا ہوا جو جل بعد صحبہ تھی نکل یا آپ بھول گئے ہیں حضور نے فرمایا نام بھولاؤ نام آپ کو یقین تھا کہ میں پوری پڑی حالانکہ رکعت رہتی اس نے کہاں نہیں ایک کام ضرور ہوا آپ نے پھر پوچھا سزا کا دولی کیوں بھئی یہ سچا پھر صحبت لے ہو گئے انہوں نے کہاں اللہ کے رسول واقعی میں بھی اللہ کے رسول کو یہ ساری اللہ تعالی نے بات اس لئے کروائیں کہ ہمیں نمونہ ملیں اگر نماز میں ہی ہیں آپ اور دن میں یہ صبح ہو جائے کہ تین ہوئی ہیں چار اب اسلام نہیں گھر پھر حضور نے نسخہ بتایا کہ کوشش تو کرو کہ یاد آجائے سوچو کہ کون سی صورت پکی ہے نا دو سمجھ پوری کر پھر اگر ایک زہد بھی رکت ہو جائے گی تو شیطان کی نا کٹ جائے گی اس نے اگر پوری ہوگی تو پھر بھی ٹھیک ہوگا تین اور چار کا جگڑہ ہو تو سمجھ تین ہی ایک اور پڑھ چار امیز چلو پانچ ہو جائے کوئی بات یہ قل کہتے ہیں کہ جو دونمے سے کم ہے اس کو صحیح سمجھ کر پھر آگے نواد پوری چاہے بعد میں دو صحیح کر جنے شابہ اللہ خیر سے رکھے بچہ اچھا نصیبہ کرے اپنے گھروں میں خوش ہی لکھا ہے اللہ ایسے کمرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے جس میں شیشہ لگا ہو کوئی بات سوال تھا کہ اس کمرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جس میں شیشہ تو مولانا کہتے ہیں مرد ہو یا عورت سب کو کوشش کرنے چاہئے نماز پڑھتے وقت سجدے کی جگہ سے آگے نہ نظر جائے اپنے سار کو نیٹا جکا کر رکھے جہاں سجدہ کر وہاں تک نظر مسلمانوں کی حالت پرداد اہم کرے آج مسلمانوں نے صحیح طلاق جتنے میرے پاس ناریٹ پڑھے لکھے جاہل کہ طلاق دینے کا طریقہ تو سیکھ لو اگر بدقسمتی سے دینے کا وقت آگیا تو صحیح طلاق جس سے پھر جنہ پیدا راستے بھی کھلے رہیں اب آپ بھی سننے پہلے بات یہ ہے کہ جو رخصی سے پہلے طلاق یہ تین کی ضرورت نہیں مو سے آپ نے کہا طلاق ایک سے نکاح اسی وقت کھاتے نہ کوئی عدد ہے اسی وقت بچی دوسرا نکاح کر سکتے وہ گھر میں گئی نہیں عدد کیا اس نے گزار نہیں یہ جس کی رخصی نہیں باقی جو گھر میں آباد ہوئی ایک پابندی تو بیٹا دین نے لگا جی کتنی معقول بات کاش مرد بھی سمجھ کہ گھر جڑے پہلی پابندی یہ کہ اگر ایام ہے منتھلی کورس آپ طلاق ہوئی بلکل حرام اور طلاق کوئی طلاق حیض میں طلاق کتنا چیک رکھ جاؤ اگر ان جنوں میں چڑی بیچاری نین بیمار ہوتی وہ حالتی ایسی کیوں خصہ کرتے بعد میں خودی پریشان ہوتی میرے موں سے کیا بات نہیں ان حالات میں بیچاری وں نہیں دے سکتے سبر کرو اگلا حیض آگر اس کے بعد پاک ہوئی پھر اور پھر طلاق بھی ایک ہی دے سکتے ہو زیادہ نہیں دے سکتے تم بکتے ہو ایک دو تین نہیں ایک وقت صرف ایک طلاق میں دینے کا خیار ہے زیادہ جتنی بکوگے سال کوئی نہیں جنی جائیں گی ایک جنی جائیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ ایک ہوگی اور یہ بھی پابندی ہے جو کبھی خیار نہیں کرے دو آدھر آدمی وہاں تھے نمازی دیندار بندے اس وقت موجود تھے جب تم نے طلاق گواہ بنائے یا گھر بٹھے طلاق کر وہ بھی کوئی طلاق دو دو ایک آدمی ڈھونڈو ان کے سامنے طلاق دو وہ شاید تم نے سمدھائی دیں اس کے بعد اگر تم نے ایک طلاق گے دی پھر اللہ کے جن نے کہ تین حیض نہیں آتے تین مہینے تک مرد کو اختیار رہ کہ اکل کر لے اور کہ دیں ختم ہوگیا اور اگر تین مہینے گزر گئے تین ہے گزر نہیں ایک طلاق سے پیشلا نکاح ختم مگر یہ راستہ بھی کھلا اگر وہ دوبارہ راضی ہو جائیں دونوں تین مہینے تک مرد کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ نہیں اگر بچی پھر راضی ہو دوبارہ نکاح ان دونوں کا ریک ریوائی کوئی طلاق کٹھی نہیں دے سکتا صلاح ہو گئی بس جہ رہے پھر بد قسمت کبھی دے وہ بھی اسی طلاق نہیں پھر موقع رہے گا کہ وہ تین مہینوں تک رجوع کھڑے تین مہینے گزر جائیں دوبارہ نتا دو بار صلاح کے بعد پھر اگر کبھی چان سیفرہ آگیا نہ کوئی کفارہ بکواس ہے طلاق ہو ہے جو حیض میں نہ ہو پاک ہے تو جمع نہ کی آؤ گواہ دو موجود ہوں ایک وقت میں ایک دے یہ پابل میں ایسی چلاک دو گئے پھر اسلام کی چلاک ہے سب بکتے رہتے تم دن را کچھ پیدا نہیں تو اسلام کو کوئی دین کو مخاول بنا دیا تو بانا حالت حیض میں ہمارے لئے کون کون سے دینی کام منع ہے خواتین کی طرف سے سوال ہے کیا کیا جا سکتا ہے یہ بہت ضروری مسئلہ ہر بچیوں کی روح پڑھتی ہیں درسوں میں کچھ پڑھتی نہیں بچیوں کے لئے جو کام منع وہ صرف ہے نواز نہیں پڑھ سکتا اور یہ بیت اللہ شریف کا تواف نہیں کر سکتا اگر حاج عمرے پر گئی ہیں اور مکان پر پاک ہونے تک مسجد میں جا کر تواف نہیں کر سکتا تواف اگر کر لیا ہو نواز اس کی دور رکھ پڑھ نہیں ہو پھر ہو سکر رفکار وغیرہ قرآن شریف آپ کو یاد ہاتھ لگا بغیر پڑھ پڑھ ہمیں بچیوں کو پڑھ کی کریں مردوں کے لیے بات بندی ہے مرد اگر نہ پاک ہے خسل کی حاج پڑھ رہے ہاتھ وہ بھی نہیں لگا سکتا بے مگر جو نا پاک اور خسل مرد جو وہ نہیں زبان سے قرآن کا کوئی کلمہ نکال سکتی اور فرق کیوں شریعت نے کیا کیسی باری کا دین کی بات مرد کی مجبوری کوئی اگر خسل نہیں کرتا اس کی سوشی اٹھے نہ لے کیوں بٹھا ہوا مگر بی بی جو پیچاری مجبور ہے چین چار دن اس پڑھتی مرد نہیں حالت جناوز میں پڑھ سکتا وہ پہلے نہ پھر کلام پاک باقی ذکر سبحان اللہ الحمد اللہ ضرور شریف یہ سب کر رہے ان کے لئے کوئی پابند بہت اچھا موقع بیٹا میرا آپ پوچھ رہیں کھرے جر سے میں آپ کے لئے بھائی اور باپ میرا رونا تو یہ ہے کہ جن کو دین سکھانا تھا ان کو سکھاتے نہیں تبلیغ کے لئے پھرچے و غیر موقع میں کیا وہ کریں ان اپنے گھروں کو سنبھالیں یہ بچی ایک ایک مصری شاعر کارب کا مجھے شہر یاد آتا وہ کہتا جب تم نکاح کرتے اور اور گھر میں تک چلیں گے اس کی نسل جو آئے گی گھر میں دین دار بچے اسی لئے حضور نے فرما کہ نہ حسن دیکھو نہ مال دیکھو نہ خاندان دیکھو یہ سب ثانوی چیزیں بعد میں اگر یہ دیکھو کہ دین دار ہے اگر دین ہی اس میں تم اپنے گھر میں سامپل آ رہے سارے خاندان کو دین بنا دیں اب یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی دیکھنے جائیں کابی کتنا رنگ کیسا باقی سب اقواس دیکھیں دین نہیں دیکھیں اس بچی میں دین دی حالانکہ حضور نے سارا بزا کر کے لوگ مال کی ویہا سے کرتے ہیں خاندان کی ویہا مگر آخر بز دین تار بز اور خدا تمہارا بلا کرے دین دار بچی چلا شکریہ یہ ہم نے چھوڑ دیا اب یہ کہتے ہیں اسلام آئے گا مکہ تک کیسے آئے گا رشتہ تو لینے جاتے ہیں دین لڑکی ہیں اس لیے اسلام کی باتیں کرتے ہیں میبروں پر کر اسلام کہاں سے آنا گھر تو تم نے بے حیائی کیادے بنا دی مولانا عورت محرم کے بغیر کتنا سفر کر سکتی ہے جیسا کہ موجودہ دور میں دوسروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ ہمیں ساتھ لے کر جائیں موطین کی طرف سے وہ بھائی باپ جائے وہ وقت نہیں نوکری پہ جانا ہے تو عورتیں کتنا سفر کر سکتے ہیں محرم کے بغیر محرم کے بغیر سفر تو صحیح بات ہے تھوڑا بھی نہیں کر سکتی کوش روہ نے کہا تین دن اور تین رات کا سفر تا اس باقی جو امام شافی نے کہا وہ بادرہ فقاحت دین کی کہ اگر کوئی عورتیں ایسی جا رہے ہیں کابر اعتماد نیک اچھی اپنے محرم کے ساتھ ایک عورت ان کے ساتھ مل کر چلی جائے عورتوں کی وجہ سے تو گزارہ ہو سکتا ہے مگر یہ کہہ لی جائے یا غیر مردوں کے ساتھ جائے توبہ یہ قیامت ہی قیامت ہے ایسے فتنے بیان ہی نہیں کر سکتے حج پر گئے جالی محرم بنے اور میں دبان سے نکالتے شرمندہ ہو رہا ہوں کہ بعد میں آئے تو بچی حاملہ جائے دوگوں نے جب پوچھا تو کہنے جو کر نہ نہ ہو گیا کیا پیدا باتوں کا جالی محرم بنتے ہیں محرم مو سے بنانے سے بنتے محرم وہ ہے جو اس طرح پیدا ہوا کہ اس کے ساتھ نکاح کبھی جہد نہیں اس باپ ہے بیٹا بھائی اس طرح مو سے کہنے سے نہ بیٹا بنتے سب مو کی بات مورنہ باپ کی وراست میں سے لڑکیاں اگر حصہ لے لیں تو والدین ان کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے بھائیوں سے برابری کی ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث بچہ کفر ہے بیٹے کبھی نہیں اپنا حصہ چھوڑ دیتے بیٹے نے بیٹے بیٹے بینوں بیچاریوں سے معاف کرتے میں چھوڑ دیا چھوڑ ناراضگی اور کہتے نہیں اس نے خوشی سے معاف کر دیا مگر تم بچے جو تم بھی کوئی دکھا رہا مگر بچہ جس نے خوشی سے چھوڑ دیا کہ میں نہیں لیتا دوسروں کو دی یہ بچیاں رہ گئی بیچاری چھوڑنے کی چھوڑ چھوڑنا کیا ہوتا جبر دبر دس بچاری سمجھ چیئے کہ پھر یہ ہمیں چھوڑ دیں اس لیے یہ کوئی معاف کرنا نہیں مجرم ہے ان کا حصہ دینا دیں یا قیمت دے دیں ان کو راضی کر لیں مرنہ کیا عورتوں کا درباروں پر جانا گناہ ہے یا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں جو درباروں پر برباد صدا قبریں جائی پڑی وہاں جائے تو آدمی کو عورت ہوتی ہے کہ کتنے محلوں کے بارے میں قبرستان کے پاس سے گزرنا پر ملتا ہوں میں ہر وقت کہتا ہوں جو ساتھ ابھی جو لے کر آج میں نے کہا یہ دیکھو ان کو میں جانت ہو گئے ان میں سے باز کے مکان طرف چار قدموں کے فاصلے پر ساتھ ہی کوٹھی ہے مگر یہ یہاں پڑا ہو عبرت کی جگہ ہے تو اللہ کے رسول نے جو قبریں دیکھنے کہا وہ دربار نہیں تھے کہ وہاں دربار بنے ہوئے خادموں وہ تو شان وشوکت وہاں نصیر کیا آئے آدمی کہا مرنے کے بعد اور زیادہ شان بڑے جگہ چلا گیا دہی ہی قبریں بادشاہ کی قبریں گری پڑی آدمی وہاں جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلا ہے کہ کہاں گئیں وہ سلطن جن کہاں گئے وہ خزان کہاں یہ گری پڑے اس لئے عام قبریں دیکھا کر رہے یہ حضور نے حضار بڑی نصیح درباروں پر کوئی شخص گزر رہا رہا کسی آدمی کی قبر ہے نیک آدمی کوئی بات نہیں مرد اس لئے دعائیں کر لیں عورتوں کے لئے تو اتنا لمبا چوڑا فتوہ مغرن عمر رضا خان بری رحم اللہ میں رحم اللہ ہی کہت ہوں یا حضار راض بڑگیوں سے پھر بین پڑے کہ انہوں نے بیٹا جلی اور نور لکھا رسالہ پورا کہ قبروں پر جو عرصے جاتی ہیں لانتی لانتی کیا لیں گی وہاں سے مردوں کے جمگٹے ہوتے ہیں بے پردی کر باقی جو عام قبر استان اس کے بارے مردوں کے لئے جانا لوگ وہاں کٹھے ہو باقی دنوں میں آپ جائیں حردے کا خیار رکھ کر صبر سے جا کر دعا کر ان کو دے خان یاد کر سرانے کھڑے ہو کر کہ یہی لالی مہا تھی جو پیار کر کہاں پھڑی ہے حضور نے فرما میں جب باقی پڑھتا ہوں کہ رسول نکل گئے تو وہاں ایک ایران قبر تھی جہاں حضور بیٹھ بڑا روئے اور صحابہ بھی راب پھر رونے کی بیٹھ روئے تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ اللہ رسول یہ بیابان میں کس کی قبر ہے حضور نے فرما میری ماں کی قبر یہ لیٹی ہو میرے مدینہ سے جب میں لے کر آگے یہ ہوتی اس لیے میں اب نبی ہوں بادشاہ ہوں مجھے ماں یاد ہے حضور قبر پر بیٹھ کر رہے اس لیے جو کہتی نا عورتوں پر لانف جو روز جاتی رہے جو کبھی کبھی نہیں عمر مناشا صلیقہ رضی اللہ اللہ ان کے بھائی عبدال امان بڑے دردنا کہ عبدال امان میں اور تو اس طرح سے محبت کہ لوگ کہتے کہ یہ کبھی نہیں بچھڑیں گے مگر جب تو بچھڑ گیا تو اب یوں نظر آت تا کہ ہمیں ایک دن بھی کٹھے نہیں رہے بچھوڑا بہت ہو گیا روتی رہی اور جب واپس آ رہی تھی تو کسی نے تیسے امان کہا فرما آپ درمان کی کبر پر گئی تو انہوں کہ حضور نے منع کیا کبروں پر نہیں منع کیا تھا بعد نے ہمیں اداد دیتی ہے پورا علم سکھا کرو اس لئے آپ سبر سے جائیں دیکھ آئیں اپنے بھائی بین کبر جید کوئی غلط کام نہ کرے درباروں پر جانے ہوتی کہ وہ آسانی سے قربانی کر سکے ایسے لوگ خواب خواب اپنے پر ایسا بوجھ لات دیتے ہیں جو دین نہیں جاتا کیوں ایسی لوگ قربانی کر 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 کا بوجھ اٹھاتے ہیں اگر کرد ادا نہ ہوگا کیا ہوگا نبی علیہ السلام تو جو جو جنازہ تاتی جنازہ پوچھ لیتے ہیں کہ اس پر کوئی کرد ہے اگر کہتے ہیں ہاں کرد ہے کچھ چھوڑا جس سے کرد نہیں فرما دعو اپنے بھائی کے جنازہ پر سر ہو کیوں کرد کر کیوں کچنی بز نصیبی تھی کہ اللہ کے رسول نے دعا کرنے سے انکار کر اس لیے کرد لے کر نہ مرو جان باقی معاف ہوں گے کرد نہیں بے شک شہید ہوتا رہے کرد نہیں اس لیے ایسی قربانی کا کوئی فیضہ نہیں اور یہ قربانی کے برے بچے آپ سننے جو مرد بھی کہتے ہیں نا کہ مال دار پر لازم ہے واجب بلکب جھوٹ پڑ کوئی نہیں حضور نے کبھی کیا ہے اور ایک سال اونٹ ایک سال گائے ایک سال بکری اور ایک سال سوٹی کوئی نہیں کہتے اس لیے مسئلے صحیح سمجھنے چاہیے ہو سکے تو بہت اچھی بات نہ کردنی اٹھانا نہ اس مصیبت میں پڑنا اللہ نے محاف کیا ہم کبھ تنگ ہوں مرنہ عورتوں کا ووٹ دینا کیسا ہے جیسا بھی چنے گئے تو اس کا گناہ سوا بھی آپ ہوئی کو ہوگا یہ دشان آپ تو بچیوں کی میں مردوں سے نالا ہوں اس دن ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں بڑے بڑے پڑے لکھے ووٹ ڈالنے نہیں جاتے سمجھ نہیں کہ ملک کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا آپ کی اپنی قسم کیا ہو رہا کہ ڈاکو آپ آئیں گے یہ دیکھ رہا کیا ہو رہا حالان کہ میری آد یہ بچہ میں اس دن حضور کر کے نماز فضل کے بعد سب سے پہلے لائیم میں جا کر کھڑاؤ ہوں کہ آج سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنی پرچی سا استعمال کر پہلے آپ ووٹ ڈالو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اچھے بندل آگے جو ہوگا اللہ کی مرضی اپنی پرچی تو ڈالو آپ اس بارے میں ذرا سستی نہ کریں کوئی نہ سمجھے گھر میں بیٹھنا مردوں سے بڑھ کر آپ کا کام اس سے نہ جائیں اپنا صحیح ووٹ کوئی اچھا وہ اگر نڈینویں فیصد بھی ٹھیک ہوگا سو نہیں سو والے بدمات سے ایک فیصد تو کمی ہوگی ووٹ کا استعمال فرض سمجھے اس دن سب سے بڑا فرض اور جہاد یہ کہ سب سے پہلے کام چھوڑ کر جاتے لائن میں لگیں پرچی لیں اور صحیح استعمال کریں جو اس پر عجر ہوگا آپ اندازہ نہیں کریں بہت سوا ملے گا کہ آپ نے اس پردے میں اپنا وزن ڈالا جو دین کا پڑھ رہا کوئی نہ گھر میں بیٹھی جائیں مرز بھی جائیں عورتیں بھی جائیں مولانا اگلا ہمیں جو سوال محصول ہے استخارہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے نا کہ اس استخارہ کر لیں مولانا صاحب سے کر لیں پیر صاحب سے کر بہت بچی نے پوچھا کیا کریں دیندار لوگوں میں بھی باتیں آگئیں کتابوں میں آگئیں جو صحیح استخارہ بھی کرتے سنت والا انہوں نے یہ باتیں اپنی طرح سے گھڑ لیں کہ پھر سو اس پہلو پر سو پھر کوئی خواب آئے گا اگر ایک دنی آتا پھر اور دن استخارہ کرو اور خواب آئے پھر اس کی تعبیریں پوچھتے پھر یہ سب منگرس بات اپنی طرح سے گھڑی جو ہی ہیں اللہ تعالی یہ پردہ نہیں اٹھائے گا کہ کل کو کیا ہونے والا بے شکم کسی سے پوچھتے پھر نہیں جو آپ نے استخارہ خیار کوئی خواب نہیں آنا کوئی اطلاع نہیں آنا صرف اللہ کے حضور دعا کے دعا رکھیں پڑیں کسی وقت اور دعا کریں کہ اللہ تو سب جانتا ہم کچھ نہیں جانتے تو قادر مطلق ہم بے باس اگر یہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری دنیا راکھ رضی لیے اچھا ہے تو یہ ہونے دے اور اس میں بڑھ کر دے اور اگر یہ کام غلط ہے نا تو کوئی روڑا اٹکا دے اور ہماری طلعہ اس طرف سے ہٹا دے یہ سچے دل سے اللہ کے ہاں دعا کرنی اس کے بعد محمد اللہ کے حوالے پھر اگر ہو جائے تو سمجھیں کہ واقعی ہم نے اللہ سے کہ اچھا ہونے دے انشاء اللہ اچھا ہی ہوگا اور اگر روڑا اٹکا دے تو پھر سمجھ لیں کہ واقعی یہ روڑا اسی لیے اٹکا دے ہم نے اللہ سے جا کی کہ اللہ غلط ہے تو انتنا استخارہ دین میں باقی جو مجھ سے پوچھتے ہیں قرآن کا استخارہ نکالو کوئی ٹی وی پر سب ٹھا گئے کوئی نہیں بتا سکتا ہمارے اسی شہر میں بہت ملک مالک ہیں ایک ہی پوچھا ان سے حقیرت کہ استخارہ انہوں نے کہا بلکہ ٹھیک مگر بعد میں تلاق ہوئی انہوں نے کہا موزنہ یہ کیا ہوگا کہنے لگے استخارہ میں کوئی کمیر آئی پھر گبارا پھر کیا تلاق تو سب ٹھاگ کوئی بچہ نہیں بتا سکتا کل کیا یہ اللہ سے دعا جو ہے یہ صحیح حدیث ہے حضور نے کہا یہ نہ چھوڑو اللہ سے ضرور کہو کہ اللہ ہم کرنے لگے اگر اچھا ہے تو ہونے جا اس میں بڑھ کر اور نہیں اچھا تو کوئی ایسا سبب بنا کہ یہ کام رسلے میں رہ جائے ہم کسی اچھی تر متوجہ ہوئے آپ بچیوں اگر لکھنا یہ اپنے دیشان بچیوں کو بڑے مردوں کو یہ کلمہ جو نہیں یہ اپنی دعاوں میں شامل کر اللہ ہم خیر لی وقت تر اتنا کہ اللہ جو اچھا ہے وہ میرے لئے کر وقت تر اور جس کام میں میری بیتری ہے وہ میرے لئے اختیار کر یہ سب استخداروں سے بس ہر وقت پڑھ کی رہے نمازوں میں پڑھیں سعیدوں میں پڑھیں اللہ ہم خیر لی خیر سے خیر سے نکلا اے اللہ میرے لئے خیر کر وقت تر لی اختیار سے اور جو اچھا کام ہے میرے لئے وہ پسند کر میرے کلم ادھر ہی جائیں جو تجھے پسند اللہ ہم خیر لی وقت تر لی یہی دعا کافی ہے انشاءاللہ نے ادھر ہی آپ کو اللہ لے جائے بلکہ صبح کام کے لیے بھی آپ جانا چاہتے ہیں دکان پر جانا ہر بندہ قدم اٹھانے سے پہلے یہی کہ اللہ جو اچھا ہے ادھر ہی مجھے چلانا پھر انشاءاللہ اللہ آپ ہی ساتھ ساتھ رہے گی اللہ جس کمرے میں تصویر ہو وہاں نماز جائز ہے نماز جائز ہی جائز کعبہ شریف میں اتنے بوت تھے اور بیت اللہ کے اندر تصویریں حضر مرحیم مئیس کے علیہ السلام کی بنی تھی بعض میں حضور مٹھائیں نماز نے تو پڑھتے نمازوں کا کعب اٹھتا مگر ایسے مقاموں پر تصویریں ہونی نہیں چاہیں پرہیز ہی کہنے نماز خیاری خیار نماز ضرورت سوال یہ ذرا گفتگو سے پرہیز کریں ذرا کہتی ہیں آپ بتائیں بتائیں ٹائم آٹھ ساڑھے آٹھ تک ہے مرانا سوال آیا ہے کہ مجھ پر برات اصل نے سوال یہ ہے یہ جو بچیاں ان سے بات کرنے کے سوالوں کے لئے کیونکہ یہ مسئلہ یہ بچاری عام نہیں پوچھ سکتے میں نے دیکھا نا کوئی اپنے شرمہ ہویا کی ویسے کوئی مردی عضرات کی توجہ نہیں آر ہواوں میں اٹھے رکھیں مگر جو ہر وقت کی ضرورت ہے نا مردوں کی وہ نہیں بیان کرنے تو اگر یہ پوچھ رہی ہیں نا اس لئے میں کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے اس عمر میں میں چاہتا ہوں کہ یہ بچیاں پوچھیں ذہن صاف کریں مجھے اور اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق دے کچھ کریں کالی باتوں سے کیا ہے مرانا سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ مجھ پر تیس ہزار رقم ذکاة کی واجب ہے اس میں سے میں دس ہزار روپے قربانی کے جانور کی قیمت میں ڈال دوں تو یہ جائز ہے یعنی ذکاة تھی تیس ہزار ادا کرنی تیس ہزار ادا کرنی ادا کرنی تھی اس میں سے ذکاة میں سے دس ہزار نکال کر بکرا خرید لیا بکرا لیا بیٹ پر غلط ہے وہ دس ہزار آپ کے ذمہ آپ کو دینا پڑے بکرا آپ اپنا کھاتی پھریں یعنی وہ ذکاة جو نا وہ اللہ کا مال شاہب نے کیوں ادھر لگا اور پیسے سے لے لیتی ورنہ قربانی رہنے دیتی ذکاة تو گلے پڑا کرد یہ تو دینا ہی دینا مرانا تحجد ایسے نا قربانی کا جانور لیں تحجد کی نماز اگر شروع کر لیں تو کیا اس کو ہمیشہ ہی پڑھنا چاہیے بہت اچھی بات اس چیز نے بھی بہت سے بچے بچیوں کو تحجد سے روک رکھا وہ بیچارے سنچیں کہ اگر ایک دن پڑھ لیں پھر ساری عمر پڑھنی پڑھیں گے اب وہ ڈھر جاتے ہیں کہ کسی دن چھوٹ جائے گی پھر دنہ گا نہ دل سے نکالیں جس دن نصیب ہو جائے نا بسم اگر کسی دن نہیں ہو سکی خیار ہے کوئی نہیں کہ گلے پڑھ گی ہمیشہ پڑھنی ہے کوشش کریں کہ ہمیشہ ہی پڑھیں اس وقت گاتے تھے تو اماں صرف پڑھ لیتی تھی اس نے کہا تین رکھنے ادا کر لیتی تو فضر ہونے سے پہلے دو رکھنے بھی آپ پڑھ لیں تو حجر ہی چاہتے ہیں گیارہ تیرہ پڑھ لیں تو بسم اللہ وہ اچھی بات ہے ورنہ صرف دو رکھنے ہی ہو جائے گی اس پڑھ یہ اللہ جائے گی بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا فضلہ کے نصیب مگر یہ کوئی بات نہیں کہ ایک دن پڑھ لی نہیں جاتے یہ محلوی حضرات کہتے ہیں اگر عمرہ کر لیے حج فرض ہو جائے گا حج جتنے پیسے نہیں وہ بیچارے عمرے سے بھی رہے گا اپنے دل سے غریب باتیں کہ اگر اس غریب کو عمرہ نصیب ہو رہا تھوڑے پیسوں میں عمرہ جو کرنے دو حج کے لیے پیسے ہوں گے ٹھیک ہے ورنہ حج خامخواہ کرے پڑ جائے گا جو مل سکتی یہ بات اس سے بھی محرم رکھتے ہوگی تو اگر کسی کے پاس صرف عمرہ جتنے پیسے ہے تو چلا مکار مدینہ دیکھا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ اگر پیسے دے گا تو حج نہیں ہو سکے نہ ہو کوئی بات عمرے سے حج کوئی گرے میں نہیں پڑ گیا دین کو بالکل تماشا بنا دیا ہے مولانا نفل نماز کے بعد کیا ہم فرض قضاء نماز ادا کر سکتے ہیں وہ قضاء نمازوں کا بلا معاملہ حجر کے بعد نہیں نفل نماز کے بعد وہ عام ہوتا ہے کہ سنتیں ادا کی ہیں اس کے بعد قضاء عمری جیسے کہتے ہیں اکثر جو لیتی ہیں نمازیں یہ مسئیبت تو میرے بچہ بعد میں آئی ہے مسلمان بارک ہونے کے بعد بھی نمازیں نہیں پڑھتے پھر جب توبہ کرتے پھر کہتے ہیں آپ کیا بنے ورنہ یہ ہوتا تھا کبھی کہ مسلمان اتنی مدد نمازیں نہ پڑھیں جب سے ہو اس نمازیں اس سے پہلے ہی مام باپ نے نمازی بنا رہا اب جی مسئلہ آیا تو چار اماموں نے کہا پچھلی پڑھنی پڑھیں تم کافر ہوتے تھے بات چیز تو مسلمان سے فرض مانتے سے کردہ بن گیا ادا کرو کچھ نے کہا یار اتنی سختی نہ کرو ہوئی پڑے امام ابن تین یار ابن حضم جیسے انہوں نے کہا اللہ اتنا سخت گیر نہیں کیوں مسئیبت میں ڈالتے اب اس نے توبہ کرنی ہے پڑھنے لگا یہی کافی ہے پچھلی طرف کیوں کہچے ہو پچھلی پڑھو کوئی ضرور نہیں کہ اگر نہ پڑے تو کوئی بات نہیں پڑھنا چاہے تو پھر یہی ہے کہ وہ ہر وقت پڑھ سکتی اس کے لیے کوئی وقت پھر چوبیس گھنٹے بند نہیں وہ نفروں کے لیے یہ دوسری نمازوں کے لیے کہ فجر کے بات نہ پڑھو اس کے لیے نہیں اگر قضاء آپ میں پڑھنی ہے بس پھر دو فجر سنتیں فجر کی چار زور چار سریعہ نیجت چار کر کے نہ پڑھتی چاہے ہیں چوبیس گھنٹے چھوٹی اگر کٹھے بھی موقع ملے کہ صبح کے وقت پھار گئے اس وقت چیز ستارہ رکھنے پڑھنی یا زیادہ پڑھ لیں اور امام شافیر حمد اللہ نے بیٹا چکا وہ بہت بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کے ذمہیں قضاء نمازیں ہیں تو سنتیں بیتر سب حرام ہیں حرام انہوں نے کہا حرام ہے یہ سنتے پڑھتا فردہ اس کے ذمہیں تو فرض ہیں وہ کہتے ہیں ان کی بجائے پڑھتا جا فرض جب صلی ہو جانا کہ اب انشاءاللہ بڑی کیا ہوں گے اس وقت سنتوں نفروں کی طرف آنا ورنہ جان چھوڑا یہ کر رہا جو ہم ہے یہ بھی ان کا فتوہ بہت اچھا ہے کہ بوجھ بھی نہیں پڑھتا وہی سنتے سنتوں کی بجائے آپ نیت کر لیں کہ میرے جو فرض رہے نا زور کے میں رکھنے اتنی ہی رہیں گی نجات ہو دیکھ اس طرح بھی کوئی کر لیں ٹھیک